کہ کیا غائبانہ نماز جنازہ کا کوئی تصور ہمارے ہاں موجود ہے کہ میت جس میں سامنے موجود نہ ہو میت سامنے موجود نہیں تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی کیونکہ ہم بہت سے ٹی وی کے اوپر بھی دیکھتے ہیں بہت سارے چیزوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوئے ایک زمانے میں ایک صاحب مسامہ ملنادن جن تھے جب وہ ان کو مارا گیا تھا تو لوگوں نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی اچھا اب اچھا یہ جو غائبانہ چیز ہے نا یہ صرف نماز جنازہ کے حوالے سے چیز نہیں بلکہ اور بھی جو غائبانہ چیزیں ہیں اس کے اندر بھی اولا مسئلہ ایک آتا ہے مثلا غائبانہ سلام کا جواب دینا ایک آدمی ہے وہ خود سامنے موجود نہیں ہے اور اس نے آپ سے کہا یا آپ تک پیغام پہنچایا کہ وہ فلاں صاحب نے آپ کو سلام کہلوایا تو کیا ہم پر واجب ہے کہ اس کا سلام کا جواب ان تک پہنچائیں یا اسی وقت جواب دیں تو اس کا جواب ہے کہ نہیں غائبانہ سلام کا جواب دینا واجب نہیں اسی طریقے سے مثلا جو آدمی سامنے نہیں ہے لیکن وہ ووٹس ایپ پہ آپ کو سلام لکھ رہا ہے وہ ای میل پہ آپ کو سلام لکھ رہا ہے وہ ختمیں آپ کو سلام لکھ کے بھی جو بارا ہے تو کیا اس کا واجب ہے تو زیادہ تر فقہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا بھی سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے البتہ فقہ میں ایک اختلاف ہے لیکن آغسستانی بھی اس کے قائل ہیں اور دیگر اور علماء کی ایک بڑی تعداد ہے چند ایک نے البتہ اس سے اختلاف کی لیکن غائبان ہے جو سامنے موجود نہ ہو جس طرح سے مثلا ٹی وی ایناؤنسر کوئی آ کر سلام کرتی ہے لوگوں کے سامنے نہیں بس وہ تو ایک ریکارڈنگ ہے یا خبرنامہ وغیرہ پڑھا جا رہا ہے اس کے اندر سلام اس کا بھی جواب دینا اس لحاظ سے واجب نہیں تو اسی طرح سے میت اگر سامنے موجود نہ ہو تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں تو اچھا دیکھئے ہمارے جو اہل سنت برادران ہیں ان میں شافعی اور ہمبلی فقہ کے اندر جائز ہیں ہمبلی فقہ سعودی عرب کے اندر فالو کی جاتی ہے وہاں پر غائبانہ نماز جنازہ ہوتی ہیں شافعی فقہ والے بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں لیکن جو فقہ حنفی اور فقہ مالکی پاکستان میں فقہ حنفی بہت زیادہ ہنفی علماء غائبانہ نماز جنازہ کو جائز نہیں سمجھتے اور وہی بات کہتے ہیں شیعہ فقہ تو تمام کے تمام بالکل متفق ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ جائز نہیں تمام شیعہ فقہ اس بات پر متفق آیت اللہ سستانی بھی فرماتے ہیں کہ نمازِ میت کی شرائط میں سے ہے کہ میت حاضر ہو اور غائبانہ نمازِ جنازہ صحیح نہیں ہے خواہ میت اسی شہر میں کیوں نہ موجود ہو یعنی میت اسی شہر میں موجود ہے لیکن پھر بھی غائبانہ بلکہ اتنی دور بھی میت نہیں ہونی چاہیے مثلا میت کسی جگہ پر میت رکھی ہوئی اور ہم اس سے بہت دور پندرہ بیس فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر وہاں پہ نمازِ جنازہ پڑھنے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں بلکہ مستعبات کے اندر سے ہے کہ اس کے جسم کے کپڑا اور وہ جو ہے جو نماز پڑھا ہے وہ بھی اس کے گہوارے وغیرہ سے ٹک اتنی بہت قریب ہو کے اس سے نماز پڑھیں تو اتنی دور بھی نہ ہو سوائے اس کے کہ دور ہونا نمازِ جماعت کی وجہ سے ہو یعنی نمازِ جماعت پڑھا ہے تو آخری صفوں میں مثلاً ایک آدمی کھڑا ہوا ہے تو وہ تو جنازے سے بہت دور ہو گیا تو وہ کہے گا کہ میرے لئے تو غائبانہ ہو گئی مجھے تو مید بھی نظر نہیں آ رہی لیکن کیونکہ وہ جماعت کی صفوں کی وجہ سے بہت دور ہوا ہے اس وجہ سے اس کے اندر کوئی اشکال نہیں تو بہرحال یہ ایک چیز اس کے اندر دماغ میں رہے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف کی وجہ کیا ہے یعنی یہ کہاں سے بات دماغ میں آئی کہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتی وہ یہ کہ نجاشی جو بادشاہ تھا نجاشی نہیں ہے بلکہ یہ ہے نجاشی تشدید کے ساتھ حبشہ کا وہ بادشاہ کہ جب حضرت جعفر تیار اور مسلمان جو ہے وہ حبشہ حجرت کر کے گئے تھے تو نجاشی نے ان کو پناہ دی تھی اور بڑا دلچسپ مہا کے پورا واقعہ ہے اس پر علامہ نے بڑے بڑے درس بھی دیئے ہیں اور بڑا تاریخ کا ایک انتہائی اہم ترین واقعہ تھا حجرت حبشہ تو روایت میں یہ ہے کہ جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا انتقال ہو تو پیغمبر نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی یہاں پہ بھی دیکھئے وہی روایت آگئے کہ جس کی وجہ سے یہ دماغ میں لوگوں کے چیز آئی البتہ اس بات سے قطع نظر یہ واقعہ تاریخ میں تواتر کے ساتھ ہے کہ نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ پیغمبر اسلام نے غائبانہ طور پر پڑھی تھی لیکن اس کی تفصیل ابھی آگے چل کر ہم بیان کریں گے اچھا اب جس بات کو اس روایت کو شیق صدوق نے خسال جو ان کی کتاب ہے اس کی دوسری جل میں بات لکھی ہے یعنی یہ پورا کہ نجاشی کی نماز جنازہ رسول اللہ نے پڑھی البتہ اس روایت کی سند ضعیف ہے اور بعض رابی تو اس کے اندر ضعیف ہیں اور بعض مجہول الحال ہیں یعنی ان کا حال پتہ ہی نہیں کہ صحیح تھے غلط تھے کچھ کچھ حال آیا ہی نہیں تو اس لحاظ سے فقہی مسئلہ اس روایت سے نہیں بن سکتا کہ غائبانہ نماز جنازہ کی اجازت ملے کیونکہ سند کے ادبار سے یہ روایت ضعیف ہے نجاشی والی اچھا اب ہمارے لیکن سند سے قطع نظر بحرحال تاریخ کے اندر تقریباً اس بات میں تواتر پائے جاتا ہے تاریخ میں حدیث کے علم کے ادبار سے تو یہ بات ثابت نہیں ہے لیکن تاریخ میں بہت کسرت کے ساتھ یہ بات نقل ہوئی ہمارے کالے میں مرزا محمد تقیہ عاملی جن کی کتاب مزباہ الہدہ فی شہر عربت الوسقہ اس کی چھٹی جلد میں انہوں نے یہ بات بیان فرمای ہے کہ پیغمبر اسلام نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑی تھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑی تھی بلکہ فقط دعا کی تھی دعا اچھا اور عربی میں یہ چیز بہت عربوں میں بھی رائج ہے کہ صلاحات کا لفظ جو ہے یہ نماز کے لئے تو ہوتا ہی ہے لیکن دعا کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو اس سے یہ لوگوں کو ہوا کہ پیغمبر نے شاید غائبانہ نماز جنازہ پڑی تھی جبکہ پیغمبر نے فقط دعا کی تھی دعا کی تھی تو اس لحاظ سے نجاشی کے متعلق جو یہ بات ہے کہ فقط دعا کی تھی نماز جنازہ نہیں پڑی تھی لیکن نجاشی کا جو انتقال ہے وہ نو ہجری میں ہوا تھا اور پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی وقت جبریل نے آ کر نجاشی کے انتقال کی خبر دی پیغمبر اتنا متاثر ہوئے اس خبر کو سن کر اتنا شدید گریہ فرمایا پیغمبر نے اور پھر اپنے اصحاب سے کہا کہ چلو تمہارا ایک نیک بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہے چلو اس کے اوپر چل کر نماز پڑھیں یعنی صلات کا لفظ آئے یعنی دعا کریں بہرحال اس کے اندر تو یہی لفظ آیا اچھا اب پیغمبر اسلام پھر چلتے ہوئے اس زمانے میں جو مدینہ تھا مدینہ سے جو باہر کا علاقہ تھا سہرائی علاقہ مسجد غمامہ والے علاقے کی طرف پیغمبر آئے آج بھی جو مسجد غمامہ ہے وہ ذرا ابھی تو مسجد نبوی کے بلکل سامنے ہی ہو گیا ہے لیکن پہلے یہ مدینہ سے بہت باہر کا علاقہ تھا بلکہ سہرائی علاقہ تھا اس کا نام غمامہ پڑھا ہی اس وجہ سے تھا کہ پیغمبر اسلام یہاں پر عید کی نماز پڑھانے کیلئے تشریف لائے تھے اور جس وقت تشریف لائے تھے اس وقت آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا تو اس جگہ پر نماز عید پڑھی تھی پیغمبر نے اور بادل آئے ہوئے تھے بادلوں کو عربی میں غمامہ کہتے ہیں تو اس وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد غمامہ باد میں پڑھ گیا اس جگہ پر تو پیغمبر نے یہاں آ کر نماز عید کی امامت فرمائی تھی اچھا پیغمبر جس وقت یہاں پر آئے تو قدرت الہی سے پست اور بلند ہوئی زمین اور اس کے بعد مسطح اور مساوی ہو گئی یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کے سامنے نجاشی کا جنازہ آ گیا اچھا اب پیغمبر اسلام کے سامنے کیونکہ جنازہ آ گیا تو پیغمبر اسلام نے وہاں پر نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی اور ساتھ تکبیرات کے ساتھ پڑھائی اور جیسی پیغمبر نے نماز جنازہ ختم کی جنازہ نجاشی کا غائب ہو گیا اچھا شیخ توسی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پر صلاح سے مراد دعا کرنا ہے ایکچول نماز مراد نہیں اچھا دیکھیں جو نجاشی بادشاہ تھا کہ جس وقت حضرت جعفر تیار وہاں پر پہنچے تھے اور بڑا زبدست قسم کا ایک گفت و شنید اور آرگومنٹ اور سوال و جواب جو ہے بادشاہ کے ساتھ ہوئے تھے اور اس کے نتیجے میں پھر جعفر تیار نے جو تبلیغ کی تھی نجاشی مسلمان ہو گیا تھا جعفر تیار کی قبر مبارک اردن میں جس کو دائش والوں نے کئی دفعہ جلانے کی بھی کوشش بلکہ جلایا اس کو ان کے مغبرے کو اور کافی اس کی اٹیمٹ سو چکی اور آج نجاشی کی جو قبر ہے وہ ایتھوپیا میں کیونکہ ایتھوپیا حابشاہ کا جو موجودہ نام ہے وہ ایتھوپیا ہے اور نجاشی کا یہ مغبرہ ہے اور یہ نجاشی کی قبر ہے اور روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک اچھا ابھی تو میں روایت کی بات تو بتاتا ہوں یہ نجاشی کی قبر ہے اس کے اوپر موجودہ زمانے میں ترکی نے طیب اردوان جو ہے اس نے باقاعدہ کہا ہے کہ اس کو اور مزید بنایا جائے نجاشی کے مغبرے کو اور اب تقریباً کمپلیشن کے مراحل کے اندر ہے اور بہت زبردست قسم کا اس کا ایک مغبرہ نجاشی کا وہاں پر تعمیر ہونے کے قریب ہے اچھا جب پیغمبر اسلام نے یہ جنازہ یہ دعا جو بہرحال اگر نمازہ ہم میت کہیں نماز جنازہ پیغمبر نے پڑھا دی تو اس کے بعد منافقین کی طرف سے کافی اعتراضات آئے اور ایک یہ بھی اعتراض تھا کہ دیکھو اس پیغمبر کو یعنی انہوں نے ایک نصرانی کی نماز جنازہ پڑھا دی حالانکہ وہ اسلام قبول کر چکا تھا لیکن بہرحال انہوں نے اس بات کو مشہور کیا تو اس کے بعد جبریل کچھ آیات لے کر نازل ہوئے اور باقاعدہ ان آیات میں یہ چیز آئی کہ اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ اللہ پر اور جو کچھ تمہاری طرف نازل ہوئے جو ان کی طرف نازل ہوئے سب پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں اور کسی حقیر قیمت پر خدا کو فروخت نہیں کرتے ان کے لئے پروردگار کہ ہاں بڑا اجر ہے اور خدا بہت بہت جلد حساب کرنے والا باقاعدہ نجاشی کی تعریف کے اندر یہ آیات بھی نازل ہوئیں جس وقت یعنی نجاشی ابھی مسلمان بھی نہیں ہوا تھا لیکن باقاعدہ جب سورہ مریم کی تلاوت حضرت جعفر تیار نے اس کے دربار میں کی تھی تو اس قدر آنسوں کے ساتھ نجاشی روئے تھا کہ پوری داڑی اس کی آنسوں سے بھیگ گئی تھی تو نجاشی اور ایک اور آیت کے مطالب کی کہا جاتا ہے وصول پر نازل ہوا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسوں جاری ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور کہتے ہیں کہ ہم پروردگار کہ پروردگار ہم ایمان لاہ ہیں لہٰذا ہمارا نام بھی تصدیق کرنے والوں میں درج کر لی تو بہرحال یہ آیات نجاشی کے لیے نازل ہوئی تھی اور جب تتفین ہو گئی تھی نجاشی کی تو ان کی قبر سے ایک طویل عرصت ہے کہ نور سا بلند ہو کے آسمانوں کی طرف جاتا تھا درود بھیجئے محمد اور باقاعدہ البدای ون نہایہ جو ہمارے اہل سنت کی کتاب ہے اس کے علاوہ بحر و لنوار ہے اس کی بھی چھٹی جلد کے اندر یہ بات ہے کہ ان کی قبر سے کہ نور سا بلند ہوتا ہوا آسمانوں کی طرف جاتا تھا اچھا اس میں ایک دوسرا نقطہ نگاہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک تو نقطہ نگاہ یہ ہو گیا جو بھی آپ نے سنا کہ یہ نماز نہیں تھی بلکہ دعا کی گئی تھی تو غائبانہ نماز جنازہ کا تصور نہیں دوسرا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ یہ یا تو رسول اللہ کی خصوصیت تھی یعنی پیغمبر اسلام کے لحاظ سے ایک خصوصیت تھی جو بھی ہم ابھی ذکر کریں گے یا یہ نجاشی کے اعتبار سے خصوصیت تھی جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ بہت سے اصحاب کے اندر کچھ خصوصیت ایسی تھی کہ ذرا ان کا کیس الگ ہو گیا تھا جیسے خزیمہ بن ثابت خزیمہ بن ثابت جو زوش شہادتین کے نام سے مشہور ہیں جن کی ایک شخص کی گوائی ایک کے برابر ہوتی نے خزیمہ کی گوائی کو دو کے برابر قرار دیا گیا تھا اس کا خاص واقعہ کہ زوش شہادتین قرار دیا گیا تھا تو کچھ اصحاب کے اعتبار سے ان کی کچھ خصوصیت ایسی تھی جنس کی بنا پر کچھ اسپیشل ان کے ساتھ طریقہ کار اختیار کیا گیا خزیمہ کے ساتھ جیسے تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ نجاشی کے ساتھ ہی فقط ہوا کیونکہ پیغمبر اسلام کے پاس تو مختلف شہروں اور علاقوں میں جو دیگر اصحاب تھے ان کی امواد کی اور شہادتوں کی خبریں بھی آتی تھیں لیکن پیغمبر نے کبھی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی مثلا حضرت جعفر تیار یہ ان کی خبریں مبارک ہیں یہ جب جنگ موتہ میں شہید ہوئے ہیں جعفر تیار تو ان کی شہادت کی خبر بھی جو ہے پیغمبر کے پاس آئی تھی لیکن پیغمبر نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی اسی طریقہ سے زید بن حارسہ یہ بھی جنگ موتہ میں شہید ہوئے تھے زید بن حارسہ زید تو وہ ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے اور ان کی بیوی کے ساتھ طلاق ہو گئی تھی اور اسی کی زمن میں پھر پیغمبر نے ان سے جو ہے ان کی زوجہ سے شادی کر لی تھی تو اس لحاظ سے جو زینب تھی پوپیزاد بہن بھی تھی پیغمبر اسلام کی تو اس زمانے میں خیریب بڑا ابھی اس کو ہم انشاءاللہ ایک الگ سینریو کے اندر جو ہے وہ بیان کریں گے جو آئندہ آنے والے درس ہیں یہ ان کا ایک واقعہ خاص زید کا تو ان کی بھی جنگ موتہ میں شہادت کی خبر پیغمبر کو ملی تھی لیکن ان کے لیے بھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی تو اچھا کچھ ہمارے برادران اعلی سنت کہتے ہیں کچھ روایات ہیں جن کو ان کے اکثر علماء بھی نہیں مانتے کہ پیغمبر نے ان کی بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی تو وہ خیر ایسا نہیں ہے اور ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی کہ جس وقت پیغمبر جنگ تبوک کے لیے تھے تبوک کے میدان میں موجود تھے تو مسلمانوں کے ساتھ جب باقاعدہ ہی جنگ تبوک ہو رہی تھی تو جبریل نے اس وقت آ کر پیغمبر کو اطلع دی کہ آپ کے ایک صحابی مدینے میں انتقال کر گئے اگر آپ پسند کریں تو زمین کو سمیٹ دیا جائے تاکہ آپ ان کا جنازہ پڑھ سکیں تو پیغمبر نے آمادگی ظاہر کی تو جبریل نے اپنے دونوں پروں کو زمین کے اوپر مارا تو اس طرح سے زمین سمٹ گئی اور وہ جنازہ پیغمبر اسلام کے سامنے ظاہر ہو گیا اور پیغمبر نے ان کے پر نماز جنازہ پڑھی اب علماء ہماری بات کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے بطور موجزہ نجاشی کی مید بھی پیغمبر اسلام کے سامنے آ گئی تھی پیغمبر کے سامنے حاضر ہو گئی تھی تو وہ بھی جو کہ غائبانہ نماز جنازہ کے قائل نہیں وہ بھی اگر اس واقعے کو مانتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ غائبانہ کا وہ یہ تو مید پیغمبر کے سامنے آ گئی تھی خواہ موجزے کے ذریعے کیوں نہ آئی لیکن پیغمبر کے سامنے تو آ گئی تھی تو غائبانہ نماز جنازہ تو پھر بھی جائز نہیں لیکن کیونکہ مید پیغمبر کے سامنے آ گئی تھی تو پیغمبر نے اس پر نماز پڑھ لی لیکن کیونکہ وہ مید جو اب آج کل کسی دوسرے ملک کے شہر یا دور درست کہیں جگہ پر ہوتی ہیں وہ مید کیونکہ ہماری تو یہ خصوصیت نہیں کہ ہم موجزے کے ذریعے اس مید کو اپنے سامنے حاضر کر لیں تو لہٰذا ہمارے لئے پھر جائز نہیں ہو یہ صرف پیغمبر کی خصوصیت تھی یا نجاشی کی خصوصیت تھی تو بہرحال دیکھیں نجاشی جو ہے اصل نام اس کا ازحم بن اجبر یا احبر ہے او ازمہ کے نام سے بھی روایت کے اندر یہ چیز آئی ہے تو بہرحال شیعوں کے نزدیک تو یہ بالکل اتفاقی مسئلہ ہے کہ غیبت میں یعنی غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ کسی بھی شخص کی جائز نہیں ہے اور علماء اہل سنت میں بھی ہنفی اور مالکی فقہ کے اندر اجازت نہیں صرف شعفی اور ہنبلی فقہ کے اندر اس بات کی اجازت ہے تو اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ صرف روایات جو ہیں وہ اس سلسلے میں جو آئیں اس سے لوگ عام طور پر خود سے روایات پڑھتے ہیں پھر خود سے ایک نتیجہ نکالتے ہیں کیونکہ پیغمبر نے پڑھی تھی تو لہذا غائبانہ نماز جنازہ کی اجازت ہے اور یہ والے جو روایات ہیں جیسے میں نے کہا کہ تاریخ کے اندر تو تواتر کے ساتھ تقریباً آئی ہیں لیکن وہ سنت کے اعتبار سے یعنی کسی حکم شریعت کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہیں اور کسی خاص صرف دیگر اصحاب کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا لیکن پیغمبر نے ان کی کبھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی آئمہ کے اپنے اصحاب مختلف علاقوں اور شہروں کے اندر انتقال کرتے تھے اور ان کی خبریں آتی تھیں آئمہ نے کبھی اس کو نہیں پڑھائے لہٰذا ہماری فقہ کے اندر تو مطلقاً اس بات کی اجازت نہیں ہے البتہ اہل سنت کے جو چار میں سے دو فقہ ہیں وہ اجازت دیتی ہیں دو اجازت نہیں دیتی ہیں تو بہرحال یہ تین تقریباً ہم نے آج حدیث کے سلسلے میں جو چیزیں ہیں وہ آج مکمل کی ہیں تو اسی طرح سے یعنی جو مدرسے کی انتظامیہ ہے ان کی طرف سے یہی بات آئی ہے کہ اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں اور چیزوں کے صحیح مفہوم یا فقی مسائل کہ جن کے پیچھے اس طرح کی چیزیں اور غلط فہنیاں ہیں ان کو دور کیا جائے تو ہمارے سیریز جو چل رہی تو آج ہم نے تقریباً ان تین چیزوں کو مکمل کیا ایک سے زیادہ؟ ایک ہی وقت میں جی جی ایسا کر سکتے ہیں البتہ یہ ہے کہ ایک سے زائد ان جو کہ صاحبان علم اور فضل ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک سے زائد دفعہ بھی ان کی پڑھی جا سکتی ہے لیکن اگر کوئی عام آدمی ہے تو کوئی اور اگر وجہ نہیں ہے تو بار بار اس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ اتنا پسندیدہ نہیں ہے البتہ صاحبان علم و فضل ہو تو اس کے لیے پسندیدہ ہے جیسے خود پیغمبر اسلام کے لیے کتنی دفعہ متعدد لوگ آتے تھے پڑھ پڑھ کے جاتے تھے اور آئیمہ اتھار نے الگ پڑھی ہیں دیگر اصحاب نے جو ہے جو اصحاب باسفہ تھے انہوں نے الگ پڑھی تو اس لحاظ سے اس بات کی اجازت ہے اور اگر ایک ہی مراد یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک مسئلہ اور بھی اس میں بیان کر دیا جائے متعدد جنازے اگر رکھے ہوں تو جمع کے سیغوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں تمام کی نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی البتہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہر جنازے کی الگ نماز پڑھی جائے لیکن اگر مجموعی طور پر جنازے زیادہ ہوں تو جمع کے سیغوں کے ساتھ اجتماعی نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَوْيَرِينَ الْتَوْحِدِ